اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سعود شاہ اور آج کی ویڈیو ہے میں آپ کو اتحار ٹاؤن فیس ٹو کے بارے میں کچھ نئی اپ ڈیٹس دوں گا بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ اچھی خبریں بھی دوں گا دوستو کئی دنوں سے لوگ کافی مجھے کہہ رہے تھے بلکہ کچھ ویورز مجھ سے نراز بھی ہو رہے تھے کہ میں اتحار ٹاؤن کے بارے میں ویڈیوز نہیں بناتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں اس کے پیچھے میری کافی ریسرچ ہوتی ہے تاکہ آپ کو جو بھی میں خبر دوں اس کو حقیقت سے قریب تر ہو کیوں وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق ہو وہ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے وہ نیوز اچھی ہے یا بری لے ہے میں نے آپ کو نہ کوئی پلوٹ بیچے رہا ہے نہ میں نے آپ کوئی فائل بیچی رہا ہے نہ میں کمپنی کا کوئی مارکیٹنگ منیجر ہوں جس میں میرا کوئی انٹرسٹ ہو اینیوے چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتحار ٹاؤن فیس ٹو میں آج کل کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو دوستو اتحار ٹاؤن کے شروع کے پروجیکٹس جو کہ ٹھوکر کے پاس ڈیولیٹ ہوئے ہیں ان کی نہایت اچھی کریڈیبلیٹی اور مقبولیت کے بعد جب میاں منیر صاحب نے جیر بگر روڈ پہ اتحار ٹاؤن فیس ٹو کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا تو لوگوں نے دھڑا دھڑ اس میں انویسمنٹ کی اور شروع میں جیسے ہی کمپنی نے لانچنگ کی تو تمام کٹیگریز جس میں تین ملہ ہو پانچ ملہ ریزیڈنشل پلوٹس ہوں یا کمرشل کٹیگریز ہوں سب میں کافی پروفٹ دیکھنے میں آیا اور اس پروفٹ کی دیکھا دیکھی میں مزید انویسٹر آئے اور انہوں نے اپنا پیسہ انجیکٹ کیا لیکن جلدی ہی کچھ فیکٹرز نے باقی سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ نہ صرف اتحار ٹاؤن فیس ٹو کے ریٹس کو نیچے گرا دیا بلکہ تمام کٹیگریز کے ریٹس بری طرح مائنس میں چلے گئے تو دوستو اتحار ٹاؤن کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اتحار ٹاؤن جیسے کریڈبل نام کے ساتھ ہوا کیا آخر کیا آوامل تھے جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کی فائلز بری طرح ڈیف ویلیو ہوئی اور لوگ بری طرح بھز گئے تو دوستو سب سے پہلا فیکٹر جو ہے اس کے نیگٹیو ہونے میں وہ ہے کمپنی کی طرف سے اوپن ریبیٹ دینا اوپن ریبیٹ کا مطلب ہے ان کے پاس جو بھی گیا چاہے وہ چھوٹا ڈیلر ہے بڑا ڈیلر ہے یا وہ ڈیلر نہیں بھی ہے تو ان کو بھی کمپنی نے ڈیل دی اور ڈیل کے ساتھ چار پرسنٹ ریبیٹ بھی دیا چار پرسنٹ ریبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ملہ کا اگر پلوٹ ہے تو اس میں ڈیڑھ لاکھ مائنس میں دیا تو اسے ہوا کیا لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہے مجھے اس میں ایک لاکھ پچاس ہزار مائنس میں مل رہا ہے تو وہ میری ایک لاکھ پچاس ہزار جو ہے وہ میرا مائنس میں کر کے جو رقم بنتی ہے وہ میری لیول کی رقم ہے اس سے اوپر مجھے جو بھی مل رہا ہے میں وہ بیچوں اور چلتا بنوں جو بھی پروفٹ ہے وہ جیب میں میں ڈالوں اور میں نگل جاؤں تو اسی طرح لوگوں نے کیا اسی وجہ سے اس کا ریٹ نیچے ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مائنس میں ریٹ گیا اور ایک سو پچاس تک ٹچ کر کے گیا کیوں کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے وہ مجھے اتنے مائنس میں پڑا ہوئے اوریڈی مجھے ریبیٹ ملا گیا تو وہ کیوں کہ نئے لوگ تھے وہ ڈیلرز بھی اس میں نہیں تھے ان کو اتنی خاص سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے مارکیٹ کی سٹریڈیجی کیسے رکھنی ہے ہم نے جو ہے اس کو اوپر کیسے لے کے جانا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ کمپنی اور جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو اتھرائیز ہوتے ہیں ان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ریٹ یہاں تک لے کے جانا ہے اس سے نیچے نہیں لے کے جانا یہاں سے ہم نے نقصان نہیں کرنا ہم نے کسی کا نقصان نہیں ہونے دینا اس کو ہم نے جو ہے سکسس سٹوری بنانی ہے اس پروجیکٹ کو تو لیکن ہر ایرہ غیرہ جب ڈیل لے لے گا تو اس کو کیا لگے کہ کمپنی اوپر جا رہی ہے فائلیں نیچے جا رہی ہیں ریٹ کھبے جا رہے ہیں سجے جا رہے ہیں اس نے تو اپنا پروفٹ لے کے نکل جانا ہے اور وہ پیسے کسی اور جگہ پہ لگا دینے ہیں مازل لے کے کہیں اور لگا دینے ہیں تو اس وجہ سے کمپنیز بہت زیادہ جو ہے اس میں ایک ایک چیز کو ویجیلنٹ ہو کے دیکھتی ہیں کہ کہیں جو ہے نا ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ اونچ نیچ ناؤ اور وہ سٹیبل رہے تو یہاں پہ یہ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ریٹس نیچے آئے دوسرا فیکٹر تھا پور مارکیٹنگ مارکیٹنگ کی سٹیٹیجیز کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی جو ہے بہت ہی مارکیٹنگ ہو رہی ہو لوگوں کے پاس یہ جا رہے ہو لوگوں کو فونز کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو وہ کوشش بھی کر رہے ہو مارکیٹنگ بھی کر رہے ہو لیکن انویسٹر کو ٹرسٹ نہیں رہتا انویسٹر یہی سمجھتا ہے کہ جی لڑ گئے مر گئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس لینڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ بھاگ گئے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا کیوں کہ اس کو کچھ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی انویسٹر کو حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جو کہ بڑی سکسیسول ڈیلیور کر رہی ہیں ان کی لینڈ بھی اپنی نہیں ہے وہ بھی جی مارکیٹنگ وہ خود کر رہے ہیں لینڈ کسی اور کیا ہے جب وہ اس میں پلوٹ بیکھتے ہیں تو وہ کچھ لینڈ آنر کو دے رہتے ہیں کچھ ادھر دے رہتے ہیں کچھ لڈی اے کو دے رہتے ہیں کچھ ہر طرف سے گمہ کچھ جیب میں ڈال لیتے ہیں تو اس طرح ان کے پروجیکٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں حالانکہ اتحار ٹاؤن فیس ٹو کے پاس اپنی لینڈ ہے اور وہ لینڈ بھی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ نو ہزار سے دس ہزار کنال لینڈ ہے ان کے پاس تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑے سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور پینک ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ریٹ نیچے ہی آئی جا رہا ہے ہم نے تو چلو جتنا بھی مائنس میں ہم نے تو بڑا پلس میں لیا ہے ہم نے تو اس کو اتنے اون پر لیا ہے ہم نکلیں بھی تو اس میں سے کیسے نکلیں تو لوگ بہت زیادہ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سے جا کے پوچھیں اس کا جو تیسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اتحار ٹاؤن کی مائنس میں گئی وہ ہے اوہر آل پروپٹی سیچویشن کا ڈاؤن فال جی ہاں کچھ مارکیٹ کے حالات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے باقی سوسائٹیز کی طرح اتحار ٹاؤن بھی نیچے آیا جیسے پنجاب گورنمنٹ میں آگے پیچھے تبدیلیاں ریسنٹ بجٹ میں بیتہاشہ ٹیکسز ڈالر کا بڑھنا اور سیز انویسٹر کا پیسہ نکال لینا تو دوستو ان فیکٹرز نے اور آل پروپٹی مارکیٹ پر بہت برا اثر ڈالا جس کی وجہ سے اتحار ٹاؤن کا یہ پروجیکٹ بھی بری طرح متاثر ہوا تو دوستو یہ تھی کچھ وجہات جس کی وجہ سے اتحار ٹاؤن کے ریٹس اور مارکیٹ نیگٹیب میں گئی اب ذرہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اچھی کیا خبر ہے اس میں آپ کے لیے گوڈ نیوز کیا ہے تو دوستو لٹیسٹ خبر یعنی اچھی خبر یہ ہے کہ اتحار ٹاؤن فیس ٹو کا ال ڈی اے سے ٹیکنیکل اپروپل ہو گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے پاس لینڈ کافی زیادہ ہے لیکن ابھی صرف تقریبا سترہ سو سے اٹھارہ سو کنال کا اپروپل ہوا تو دوستو یہ تمام انویسٹر کے لیے ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آٹھ نو آزار کنال میں سے صرف اٹھارہ سو کنال کا اپروپل دوستو یہ صرف اٹھارہ سو کنال کی بات نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی کا انیشیل اپروپل بہت مشکل ہوتا ہے چاہے وہ جتنا بھی ایریا ہو چھوٹی سوسائٹی ہو بڑی سوسائٹی ہو بس ایک بار کسی بھی سوسائٹی کا کچھ حصہ اپروپل ہو جائے بس سمجھ جائیں کہ پھر ساری سوسائٹی اپروپل ہے بعد میں کس نے دیکھنا ہے کہ کون سا کنال اپروپل ہے اور کون سا کنال نہیں خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور یہ بیلٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں تو دوستو اب ذرا کرنٹ ریٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اٹھار ٹاؤن کی جتنی بھی کٹیگریز ہیں اس کے اپڈیٹڈ ریٹس اب کیا ہیں اگر ہم تین ملہ ریزیڈنشل کی بات کریں تو مائنس ستر ہزار کا سیلر ہے اور مائنس نوے ہزار کا اس میں بائر مل جائے گا اگر ہم پانچ ملہ کی بات کریں تو اس کا ایک لاکھ پندرہ ہزار کا سیلر ہے اور مائنس ایک لاکھ پچیس ہزار کا اس کا بائر ہے اور اسی طرح اگر ہم چار ملہ کمرشل بات کریں تو اس کا مائنس دو لاکھ پچاس ہزار کا سیلر ہے اور مائنس تین لاکھ پچاس ہزار کا بائر مل جاتا ہے اسی طرح فائی پوائنٹ تھری تھری ملہ کمرشل کے اگر ہم ریٹ کو دیکھیں تو مائنس تین لاکھ پچاس ہزار کا سیلر ہے اور مائنس چار لاکھ پچاس ہزار کا اس کا بائر مل جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی اپڈیٹ اگر ابھی بھی آپ نے ہمارا چانس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیوز اور اپڈیٹس آپ تک آتی رہیں اللہ حافظ